خبر شامل کریں گے مظفرہ بات سے ہمارے بیورو چیف ای این ای نیوز ازاد کشمیر سید ماجید گلانی کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان نے ایدل فطر کے موقع پر وقت کے حامرہ لائن اف کنٹرول چکورٹی سیکٹر کا دورہ کیا وزیراعظم ازاد کشمیر نے موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے افواج پاکستان افسران اور جمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہمیں اپنی وہ حادر مسلح افواج پر فخر ہے جو وطن عزیز کی سالمیت ورقینی بنانے کے لئے ہمارے وقت تیار ہیں اپنے پیغام میں انہوں نے بھارت کو کہا کہ پوری قوم مسلح افواج کے شانہ مشانہ کھڑی ہے اور کسی بیشتیال انگیزی کا موت اور جواب دیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کے شہدہ ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں اور قربانیوں کا سفر بھارتی زیر تسلط کشمیر کی ازادی تک جاری رہے گا بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت بند کرے اور اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کے زمین حقائق جاننے کے لئے فیکٹ فائنڈنگ مشین بھیجے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پیغام دیا کہ بیس کیم کی حکومت افواج پاکستان حکومت کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے علم بردار خطے میں بھارتی جنگی جنون اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانی میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں رپورٹ کر رہی ہیں سید ماجد گلانی بیوری چیف این این نیوز مسافرہ باد چناری چکھوٹی ازاد کشمیر سے